پی آئی ڈی جہاں پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہی ہے باقاعدہ بین و سبائی تعلیمی بزراء کی میٹنگز کرتے ہیں اس سرسلے میں ہم نے کل بین و سبائی بزراء کی میٹنگ کی اور یہ جو ٹاپک میں نے بتائے ہیں ان کو تفصیلا ہم نے ڈسکس کیا اور اس میں ہم نے خاص طور پر سیکرٹری ہیلتھ کو بھی بلایا تاکہ وہ ہمیں صحت کے جو مختلف چیزیں ہیں صحت کے بارے میں اس بارے میں بھی ہمیں بریف کریں تو اس ساری جو ہمارا مشاورت کا جو عمل تھا اس کے بعد ایک اتفاق کے رائے سے کچھ فیصلے جو تھے وہ کیے گئے اور وہ میں جو فیصلے کیے گئے اتفاق کے رائے سے ان کو آج کی جو نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر ہے جو کہ اس وبا کے لیے خاص طور پر ترکیم دیا گیا ہے آج ہم نے وہی جو سفارشات تھیں بین و سبائی وزراء تعلیم کانفرنس کی وہ سفارشات ہم نے آج نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر ان سی او سی میں لے کے گئے جہاں پہ اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد چند معمولی رد و بدل کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کو آج بتانے چاہتا ہوں پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ جہاں تک تعلیمی ادارے ہیں تعلیمی اداروں کا مطلب یونیورسٹیز بھی ہے اس کا مطلب سکورز بھی ہے کالیجز بھی ہے جتنے بھی تعلیمی ادارے مختلف نویت کے ہیں ان سب پہ اپلائی کرتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پندرہ جولائی تک آپ کو یاد ہے کہ ہم ساری تعلیمی ادارے بند کر چکے تھے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ جولائی کو تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلے گا لیکن پندرہ سپٹیمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی کتنے بھی نویت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے کیونکہ یہ دو ماہ بعد ہے ان کا کھلنا تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹیمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مدنظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کی اوپر ہم ریویو بھی کریں گے یعنی کہ جو فیصلہ کیا ہے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا پندرہ سپٹیمبر سے اس پہ دو تین دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کے برزیر مشابرت کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزرا ہے اس میں جو صحت کے نشانیاں ہیں انڈیکیٹرز ہیں ان کا کیا حال ہے اور یقیناً اگر ارلی سپٹیمبر میں یا لیٹ آگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھولیں گے لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر پندرہ سپٹیمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے اس کے اوپر دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جو کھولیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایس او پیز بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھولیں گے اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں ایک تجاویز یہ ہے کہ کلاسز کی تعداد کم کر کے دو شپ میں کیا جائے ایک تجاویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لائے جائے سو مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں کچھ یہ ہے کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں اور کوئی ہے کہ اور ایون نمبر کے مطابق سٹوونٹس کو بلایا جائے کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلایا جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلایا جائے تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریو کرتے رہیں گے لیکن کلیرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم پندرہ اگست کو پندرہ سپٹیمبر کو کھولنا چاہیں گے اس سے پہلے جیسے کہ آپ تو معلوم ہیں جولائی اکتیس کو عید ہے چولہ اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے پھر اگست کے آخری ہفتے دست دن میں محرم بھی ہے پھر یوم اشور جو ہے میرا خیال ہے شاید اگست کو ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹیمبر میں کھلتے ہیں تو یہ جو ایس او پیز ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے اپنے جو ایس او پیز ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ اکار ہیں کہ کس طریقے سے کھولیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ الیبریٹ کر دیں گے اس کے علاوہ اسی سے منصرک جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب پندرہ سپٹیمبر تک تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتھا کو بھی بلائیں اور ایسو پیز کی پریکٹس بھی کریں اور جو بھی مختلف کیونکہ اتنی دیر سے تعلیمی ادارے بند ہیں ان کو کھولنے کے لیے کوئی فیزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا اس میں ایسو پیز کی پریکٹس کرانی پڑے گی اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھولنے سے پہلے جو دو ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے کس طریقے سے بلانا ہے ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے ایسو پیز کو کیسے چیک کرنا ہے یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے یہ سبائی حکومتیں جو سرکاری سکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اساترہ کو اور انتظامی کو جو دفاتر ہیں ان کو کھول سکے اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوس کر رہے ہیں کہ وہ تھرڈ ویک آف جلائے اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ سٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے جو کہ پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے تو یونیورسٹیز اپنے ایس اوپیز کے مطابق ان کو بلا لیں اور وہ جو چند محدود تعداد پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس کی ریسرچ پہ کام کرنے والے لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ پہلے بھی بلا سکتے ہیں پندرہ سپٹیمبر سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کہ کس کس تاریخ کو بلانا ہے کیسے بلانا ہے وہ یونیورسٹیز اور خود جو ہے وہ اس میں کریں گی کہ جی کس طریقے سے کس طرح ان کو بلانا ہے اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ درپیش ہے اور جس کے لیے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو اس وبا کے دوران جو ایک آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر بیسٹ ایڈوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں خاص طور پہ وہ سٹوڈنٹس جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے تھے جہاں کہ انٹرنیٹ کی اویلیبیلیٹی نہیں تھی ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں کیونکہ جہاں انٹرنیٹ تھا وہاں تو یہ ممکن ہوا کہ یونیورسٹیز نے دور سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا لیکن جہاں پہ انٹرنیٹ فسیلیٹی نہیں تھی وہاں پہ سٹوڈنٹس کو بہت دشواری آئی یا انٹرنیٹ فسیلیٹی جو تھی وہ سٹیبل نہیں تھی یعنی کہ وہاں پہ وہ اونچہ نیچہ ہوتا رہتا تھا تو وہاں پہ تو وہ طلبہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری اور ان کو بہت نقصان ہوا نقصان تو سب کا ہوا ہے کیونکہ پچھلے مارچ سے جو سارے بند ہیں تو جب بچے سکول نہیں جائیں گے حالہ حالہ کہ آپ کو پتا ہے آپ نے ٹیلی سکول شروع کیا ہے ابھی ان قریب ہم ایک ویب پورٹل کرنے لگیں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یقیناً تعلیم کا نقصان تو ہوا ہے اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سبٹیمبر میں کھول دیے جائیں لیکن خاص طور پہ ان کا نقصان ہوئے جن کا کوئی کسی قسم کی انٹرنیٹ جو ہے ان کے لئے نہیں تو اس لئے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہسٹلز میں بلا سکتے ہیں لیکن ہسٹلز کے اگر تیس فیصد سے زیادہ اوکیپینسی ہسٹلز کی نہیں ہوگی یعنی کہ اگر ایک ہسٹل میں سو بچوں کی گنجائش ہے تو صرف تیس کو وہاں پہ بلایا جائے گا اور بقاعدہ ایسو پیز بنائے جائیں گے اور ایسو پیز بنا کے اس پہ عمل درامت کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فسیلیٹی اویلبل نہیں ہے جن کی تعلیم کا بہت تقسان ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے سب کی طرف سے کہ ان بچوں کو ہوسٹلز میں آنے کی اجازت دی جائے لیکن ابھی ہم نہیں دے رہے لیکن عید کے بعد ہم یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو بلا کے ہوسٹل میں تیس فیصد کی حد تک پر جو ہوسٹل ہے وہ بلا کے ان کو رکھ سکتے ہیں ایک چیز میں خاص طور پر جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو آئیں گے ہوسٹلوں میں یا جو اسادسہ پہلے پیاری کرنے کے لیے آئیں گے یا جو بچے لیب کے لیے یا کسی کام کے لیے ان سب کا آنے سے پہلے ان کا پریلیبرری میڈیکل اگزیمنیشن ہوگا ٹیمپریچر چیک ہوگا باقی چیزیں تو انشور کہ کوئی ایسا بچہ جو جس کو خدا نہ خاصتہ کوئی بخار ہے یا کچھ ہے تو وہ ان کا وہ پہلے چیک ہو سکے سو ہیلتھ چیک جو ہے وہ امینڈیٹری ہوگا یونیورسٹیز میں اور سکولوں میں اور جہاں بھی کوئی یہ انسیڈنٹلی جو سہولت ہم نے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایڈوکیشن اسٹیٹویشنز کو دی ہے جہاں تک فیکلٹی اور اس کا تعلق ہے یہ سہولت ان کے لیے بھی ہے سکولوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنے قساطرہ کو اور انتظامی بفاتر کو پہلے بلانا چاہتے ہیں ایت کے بعد بلائیں تو اس کے بعد وہ بنا کے اور ان کو ایک تو ایس اوپیز کے بارے میں پوری طرح ٹریننگ ہونی چاہیے اور دوسرا جو پورا پروگرام اتنی دیر سے جو گنکتے ہوا ہے اس کے بارے میں تو وہ بھی اجازت جو ہے وہ ہوگی تو اس کے بعد ہم لوگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سٹینڈر آپوریٹنگ پروسیزرز منسٹری آف ایڈیوکیشن بنائے گی لیکن پھر ہم صوبوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق جو ہیں وہ ایس اوپیز بنا سکتے ہیں اور وہ ایس اوپیز جو ہیں وہ سارے یونیورسٹیز میں سکولوں میں سب پہ اپلائی ہوں گی اور پرونشل گورننٹس اس کی مونٹرنگ کریں گی اور اگر کہیں ایس اوپیز پہ عمل نہ ہوا تو پرونشل گورننٹس جو ہیں اس ادارے کو یا اس سکول کو یا جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے کیونکہ ایس اوپیز اور خاص طور پر پرائیوٹ سکولز کو جن کی طرف سے بہت ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایس اوپیز جو ہیں وہ ہی ہوں گی جو کہ گورننٹ بنائے گی اور آپ نے ان ایس اوپیز پہ عمل درامت کرتے ہیں اب دوسرا ایشو جو ڈسکس ہو تو یہ تو ایشو ہو گیا جہاں تک سکولوں کے اور تعلیمی اداروں کے کھلنے کا تعلق ہے دوسرا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا امتحانات کا آپ کو پتا ہے کہ تیرہ مارچ کے بعد جب سے ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے تو نہ صرف کہ تعلیمی اداروں کے امتحانات جو ہیں ان کو بھی بند کیا لیکن بے شمار پروفیشنل اسوسییشنز میڈیکل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ بے شمار ایسے ادارے تھے مدارس جن سب کے امتحانات ہم نے بند کر دی اب ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری تحریک کی گئی پروفیشنل اسوسییشنز کی طرف سے بھی چارٹڈ اکاؤنٹنس ہو گئے ڈاکٹرز کے ہو گئے باقی ہو گئے کہ جی ہمیں اپنے امتحانات لینے دی مثلا میڈیکل کالجز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ بغیر امتحان کے تو ڈاکٹر نہیں مان سکتا لیکن ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت ہو تو ہم نے اسی طرح یونیورسٹی نے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں خاص طور پہ جو پروفیشنل یونیورسٹی ہیں پروفیشنل کالجز ہیں انہوں نے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہو تو ہم نے سب چیزوں پر پابندی لگائی گئی لیکن اب ہم اس پابندی کو ریلیکس کر رہے ہیں اور ریلیکس کر رہے ہیں صرف امتحانات کی خاطر کہ سیکنڈ ویک آف جولائے سے جو بھی ادارے مختلف قسم کے امتحانات لینا چاہتے ہیں وہ امتحانات لینے کی ان کو اجازت ہوگی مثلا مدارس میں امتحانات ان کے جو اپنے نظام کے تحت دسویں اور بارویں کے امتحان ہیں ان کا ہے ان کی اجازت ہوگی اسی طرح پروفیشنل آسوسیشن ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹس ہیں لائرز ہیں اور ہیں ڈاکٹرز ہیں اگر کوئی وہ امتحان لینا چاہتے ہیں ٹائم ٹیبل وہ اپنا خود بنا لیں لیکن ان کو اجازت ہوگی کہ وہ امتحان یہ امتحانات جو ہیں یہ دو سے تین دن سے زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ کسی کا ایک تیسٹ اپنے اس طریقے سے کریں کہ اگر امتحان ایک دن ہوتا تھا تو اس کو دو دن پہ یا تین دن پہ کر دیں تا کہ جو جمگتہ ہے سٹوڈنٹس کا وہ نہ ہو تو امتحانات کا سلسلہ جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس میں سپیشل قسم کے ایسو پیز بنیں گے میں اس کے پر ذرا سا آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پہ جو اس کے جو ایسو پیز ہیں اس میں یہ ہے کہ چھے فٹ کا فاصلہ امتحان لینے کے لیے اگر ڈیسٹ بتائیں چھے فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا ماسک کا پینا کمپرسری ہوگا جہاں صحیح کی خاطر جہاں جہاں ممکن ہے اور انتظام ہو سکتا ہے تو اوپن ائر میں کیا جائے اور ان کا سٹیگر کیا جائے یعنی کہ ایک دم سارے جہانات دی جائے ان کو سٹیگر کر کے کیا جائے تاکہ جو خطرہ ہے انفیکشن کا وہ کم ہو جائے اور اس کے اندر یہ ایس او پی جو ہے یہ اگر فالو نہیں ہوتی کوئی دارہ یا کوئی جو امتحان لے رہا ہے اگر اس ایس او پی کو فالو نہیں کرتا تو وہ امتحان بند کر دیا جائے گا اس کی جالتی ہوگی اور اس کو سبائی حکومت ہے اور اسلام آباد میں واقعی حکومت جو ہے وہ بہت قریب سے اس چیز کو مانیٹر کرے گی اور لیکن بنیادی بات یہ ہے جو بہت سارے ملتوی شدہ امتحان ہے جس میں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے امتحان ہیں اور بھی اس طرح سرکاری اداروں کے جو امتحان ہیں جہاں پہ رکروٹ پنٹ کرنی ہے رمیشن کرنی ہے تو یہ جو اس کے اندر اب اس کی اجازت ہے ایس اوپی اس کے ساتھ اگر ایس اوپی میں فالو نہ ہوا یا کسی نے اس کی خلاف ورز کی تو وہ انتحان بند کر دی گا اور یہ تھوڑی دیوریشن کے لیے دو سے تین دن میکسمم چار پانچ دن سے زیادہ انتحانات نہیں ہوں جیسے میں نے کہ اوپننگ آف ایڈوکیشن انسٹیوشن ہے وہ پدرہ سپٹیمبر ہے لیکن یہ سپیشل کنسیشن جو دیا جا رہا ہے کیونکہ یونیورسٹیز کی اگر امیشن کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو پھر یونیورسٹیز میں جائے گا کیسے کوئی اس لیے ان کو ٹیسٹ رکھت نہیں بنا سکتے ایم بی بی اس کا امتحان کے بغیر سو وہ بہت ضروری ہے سو اس طرح مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز کی اجازت دی جائے تیسرا جو میں آپ سے جزارش کی تھی وہ ہے فنی تربیت کے جو ادارے اب فنی تربیت کے ادارے جو ہیں وہ دو قسم کے ایک وہ ادارے ہیں جو کہ on the job training کراتے ہیں یعنی کہ factory اگر چل رہی ہے تو وہاں پہ apprentice یا وہاں پہ بچے جا کے factory میں training حاصل کرتے ہیں on the job ایک وہ ہیں جو classroom setting میں training حاصل کرتے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جہاں پہ on the job training ہے یعنی کہ جہاں machine وں پہ کام ہو رہا ہے factory setting میں on the job training ہو رہی ہے اس کی ہم اجازت دے رہے ہیں اور وہ اس میں training کیوں اجازت دے رہے ہیں کیونکہ factories کو ہم نے already کھول دیا ان کو روکنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے جو باقی ادارے ہیں جہاں فنی تاریل تربیت کی training جو ہے وہ ہو رہی ہے classroom setting میں ان پہ وہ چیزیں لاغو ہوں گی جو کہ باقی تعلیم اداروں پہ یعنی کہ ان کو پندرہ سپٹیمبر سے کھلنے کی اجازت ہوگی ریویو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہوں اور سو اس کے اندر بھی vocational institutions کے اندر بھی تیاری کی خاطر اگر وہ اپنے faculty کو برانا چاہتے ہیں اس سے پہلے پندرہ سپٹیمبر سے اگر کوئی اپنے انتظامی دفاتر کھولنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنے انتظامی تیاری کر سکتے یہ میں تھوڑا سا امفسائز کروں کہ پندرہ سپٹیمبر سے پہلے یہ جو ہم نے اجازت دی ہے تعلیمی داروں کو اور